سور بقرہ کی آخری دو آیتیں سننے اور پڑھنے کے فائدے آج کی ویڈیو میں آپ ضرور سن کر چاہیے گا ہر گھر کے اندر سور بقرہ کی یہ دو آیتیں سننا بہت زیادہ ضروری ہے جو شک صبح کو سورج نکلنے کے بیس منٹ بعد یا رات کو عشاء کی نماز کے بعد صرف تین دن لکا تار سور بقرہ کی یہ دو آخری آیتیں پڑھے گا یا سنے گا انشاء اللہ اس کے گھر سے ساری پوری بلائیں بھاگ جائیں گی جو بھی پریشانیاں ہوں گی جو بھی جادو تو نہ ہو کا دشمن ہوں گے یہ سارے کے سارے آپ کے گھر سے نکل جائیں گے اگر کبھی آپ کو گھر میں ڈر لگتا ہے یا کوئی دکھائی دیتا ہے یا گھر کے بچے ڈرتے ہوں یا گھر میں پریشانیاں آتی ہوں یا گھر کے اندر بیماریاں ہوں تو آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس سور بقرہ کی دو آخری آیتوں کو پڑھ لینا اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو اس ویڈیو کے ذریعے سے سن لینا انشاء اللہ آپ کے گھر سے بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی اور گھر کے اندر جنات بہوت یا کوئی سی بھی چیز کا سایہ ہوگا وہ گھر سے نکل جائے گا یہ دو آیتیں آپ کو کم سے کم اتالیس دن تک پڑھنی ہوں گی اگر آپ اتالیس دن تک نہ پڑھ سکیں تو اکیس دن تک پڑھ لیا کھنے اور اگر اکیس دن تک بھی نہ پڑھ سکیں تو صرف تین دن تک پڑھ لیا کھنے ان دو آیتوں کو پڑھنے اور سننے میں صرف پانچ منٹ کا وقت لگتا ہے اور ان پانچ منٹوں میں آپ کی تمام پریشانیاں بیماریاں دکھ تکلیف جادو ٹونا ٹھٹکے یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی سے دور ہو جائیں گی اگر آپ کے اوپر کسی نے جادو کرا دیا ہو یا پھر شیطان آپ کو دکھائی دیتا ہو آپ کے گھر کے اندر تو آپ اتالیس دن تک پڑھیں انشاءاللہ آپ کے گھر سے بری بلائیں دور ہو جائیں گی اور گھر میں ہمیشہ سکون رہے گا اور بے شمار پرکت ہوگی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلنے کی آباس سنی آپ نے فرمایا اس سے پہلے آسمان کا دروازہ کبھی نہیں کھلا اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے آپ نے فرمایا اس سے پہلے یہ فرشتہ کبھی نازل نہیں ہوا تھا اس فرشتے نے آپ کو سلام کرنے کے بعد فرمایا آپ کو ان دو نوروں کی وشارت ہو جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دکھائے گئے تھی پہلا سور فاتحہ دوسرا سور بقرہ کی دو آخری آیتیں اگر آپ اس کی دلیل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مسلم شریف میں اس کی دلیل کو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے تو دل سے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل میں پہلی بار ہے تو چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا چلی دوستو اب سن لیتے ہیں سور بقرہ کی وہ دو آخری آیتیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يکلف اللہ نفساً إلا بسعہا لہا ما کسبت وعليها مکتسبت ربنا لا تآخذنا ان نأسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسقاً کما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا قاقت لنا به وَعِفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرَحَمْنَا اَوْتَ مَوْلَانَا فَانْسُقُوْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ تو آپ نے قرآن پاک کی سورے کو سنا اور دل آپ کا خوش ہو گیا ہوگا آپ رات کو سونے سے پہلے ان دو آیتوں کو پڑھ لیا کریں یا دیکھ لیا کریں یا سن لیا کریں انشاءاللہ آپ کو تین دن میں فرق محسوس ہو جائے گا اور ابھی آپ کہیں جائیے گا مت آپ کے سامنے یہ ویڈیو آرہا آپ اس کو ضرور دیکھ کر جائیے گا دوستو اگر آپ لوگ ایک پابر فل اور تلسمی انگوٹھی کو ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ کا انتظار ہوا ختم یہ انگوٹھی آپ لوگوں کی تقدیر بدل دے گی اس انگوٹھی سے لوگوں کی رات و رات قسمت بدل گئی اس انگوٹھی کا نام سلیمانی تلسمی انگوٹھی ہے انڈیا میں یہ بہت کم جگہوں پر ہی مل پاتی ہے اور جہاں پر ملتی ہے وہاں پر سٹوکی نہیں ہوتا اس کی ڈیمانڈ اتنی ہے اس انگوٹھی کی خاص بات یہ ہے اس انگوٹھی کے اندر تیتیس طریقے کے نقش موجود ہوتے ہیں جو انسان کی حفاظت پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے جادو ٹونے سے بچنے کے لیے دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے بند کاروبار کو چالو کرنے کے لیے اور بگڑے کاموں کو بنانے کے لیے انسان کی مدد کرتی ہے جس انسان کے پاس بھی یہ انگوٹھی ہوگی اس کا ہر کام اس کی مرضی کے مطابق ہوگا اس کا حدیہ 1100 روپے ہے آپ لوگ اس انگوٹھی کو آرڈر کر سکتے ہیں آپ لوگوں کی سکرین پر جو نمبر آرہا ہے اس نمبر پر آپ لوگ کال کر لیں اور آرڈر کرنے کی پروسس پوچھ لیں اگر آپ کے پاس کال کرنے کا وقت نہیں ہے تو آپ لوگ اپنا نام پتہ ایریا کا پن کوڈ یہ ساری چیزیں لکھ کر وارڈس اپ پر بھیج دیں اور نیچے لکھ دیں آپ کو 1100 روپے والی انگوٹھی چاہیے سات دن میں آل انڈیا کہیں پر بھی ہوں آپ کے گھر پر یہ انگوٹھی پہنچ جائے گی آپ کو صرف 1100 روپے دینے ہیں باقی کوئی بھی ایکسٹرا چارج نہیں ہے تو آپ لوگ جلدی کریں سٹوک بہت کم ہے ابھی کال کریں اور اپنا آرڈر جلدی سے بک کرالیں کہیں سٹوک ختم نہ ہو جائے